سول آف سیولیزیشن کے بعد پھر میں نے جلال الدین رومی کی ویجول ایلیسیشن کی اس پہ فلم تھی اس کے تھوٹس پہ جس نے جو اسلام اور اس کا جو انٹیلیکچول سائیڈ ہے جنہوں جو وہ صوفیز جو ہیں جنہوں نے اسلام پھلایا اس کے اوپر میں نے اس کی پویٹری کے اوپر اس کی فلوسفی کے اوپر اس کے ویلنگ ڈانس کے اوپر میں نے ویجول ایلیسیشن پہ ایک نیریٹیو فلم بنائی جو اتنی سکسیسفل ہوئی مجھے بہت فقر ہے کہ ترکی کی ساری یونیورسٹریوں میں فلم دکھائی جاتی ہے امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹریز آرٹ گیلریز میوزیم میں وہ فلم چلتی ہے اچھا اس فلم نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور جب اگر میں اپنی روح کو خوشکری رہا ہوں تو وہ چیزیں کیوں نہ کروں کیونکہ یہ کمرشل فلم تو ہے نہیں یہ تو ساری انٹیلیکچول پراپرٹی ہیں تو ایک تو اس نے میرے کیریئر میں ہیلپ کر دیا اوپر سے جو ہے نا میرے روح کو بھی تسکین مل گی تو اس کے بعد پھر یہ انسائیڈ یو جو جلال الدین رومی کی فلم تھی وہ کی پھر اس کے بعد میں نے بہت اچھا سبجیکٹ بھی کیا وہ اگزیکٹلی اسی طرح جس طرح جس طرح کے ویسٹرن جو رائٹرز ہیں ان کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے پاکستان اردو میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے میں نے اپنے اردو کے رائٹر غلام عباس کو کی فیمس سٹوری اوور کو اکر کے اس کی میں انگریزی میں اگر پسند کرتے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے رائٹرز کتمے کتمے بلے رائٹرز ہیں ان کے تھوٹس ان کی کریٹیوٹی کہاں کہاں تک پہنچی ہوئے اور آخر میں میں نے ابھی فیچر لنگ فلم بنائی ہو کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت ہی یعنی کہ اس کی پرفارمنسز گریئے ہیں اس کی آر ڈریکشن ایکسیلنٹ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں اس فلم سے وہ کونسی مووی ہے جو بھی ریلیز ہونے والی ہے اس کا نام ہے آرٹ ایکول لف سکوئے یہ نام کیسے پک کیا آپ نے بڑا یونیک سا نام لگ رہا ہے اچھا یہ ایک کمبینیشن ہے ایک آرٹس اور ایک میتھی میٹیشنز کا اچھا اب وہ دونوں بیک آف سٹوری پھر مجھے لے کے وہیں جاتی ہیں کیونکہ مسلمانوں نے جمیٹری انوینٹ کی تھی میتھی میٹیشنز مسلمان تھے اچھا وہ ایک لیجنڈری جو دو کریکٹرز ہیں اچھا وہ میری بیک آف مائنڈ پہ تھے بلکل ہی امریکن لینڈسکیپ اور ویسرن ورڈ کے لیے یہ فلم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے فلم ہے یہ کمرشل فلم ہے جو کہ سنموں کے لیے بنائی گئی ہے اور کافی سٹرانگ میسج اس میں ہے تیم کیا سبجک کیا اس مووی کا اس کا سبجک ایک آرٹس کی کہانی ہے اس کی جو محبوبہ ہے وہ ماتھر پروگرام کر رہی ہے اچھا وہ بائی پولر ڈسورڈر ہے اچھا تو وہ میڈیکیشن لینا چھوڑ دیتی ہے وہ اپنا دماغ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے ایک بہت ہی اس سنچری کی سب سے مشکل جو تیسیز ہے جس کو ریمین ہائپناسس کہتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے یہ سال کر لی تو میرے جو دماغ میں نوٹ ہے وہ جو سکنس ہے اس کو میں کیور کر لوں گی поہم سوشار 동안 interessante وعلندتا چیزے ریمان سے ب kntt کا مط ش welche بای مطارن وہ محب ن ICU porque این شول کرتی باب ایو Horvند اور نب publicity اور یا șترایت نہیں کیجسی نہیں وہای رہا ہے کہتے ہیں تجھے دیوارہ بھنید تو تجھے ملے اکسر امید تو بھنید تو اب実 دیوارہ تجھے دیوارہ احبا امید اید تجھے تجھے نکم ریمنز مرمان جو لئے لئے اس اور اس جو 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 We've done some of this together already And we could solve We could solve together The greatest mathematical problem of our time یہاں سے لے کے چلیے ہمیں کہ یہ رائٹنگ کا جو شوق آپ کو پیدا ہوا دو کہ it seems very interlinked کہ art, artist, art direction of course movie direction وہ سب interlinked ہے دب آپ کے پاس سارے creative ideas موجود ہوں تو آپ سیڈیسفائی نہیں ہوتے جنرلی مطلب ایک وہ بندہ جس کے پاس اتنا بڑا پورٹفولیو کہ artist بھی ہے اور art direction بھی ہے اور film drag بھی کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ then you might as well want to pick up your own pen and start writing it تو ایک یہ element ہوتا ہے لیکن then again writing is yet another ball game here ہاں پوری ایک کتاب لکھی ہے اس کی جو inspiration ہے نا وہ بالکل ایک بغاوت ہے ایک بغاوت ہے بالکل اسی طرح جیسے modern writers کی ایک بغاوت تھی یہ بتائیں مطلب صاحب کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ باقاعدہ مارکٹ میں کب ریلیز ہوگی publishing house سنگے میل نے publish کی ہے تو وہاں سے first draft تو نکل چکا ہے اب وہ اس کو okay کر کے اس کی املاعی غلطیاں کر کے it's printed form میں ہے ابھی تو جب okay ہو جائے گی تو مہینے دو مہینے میں آپ کی یہ خدمت میں پیش کریں میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو وہ نام بتایا ہے بڑا یونیک سا نام ہے آپ کی کتاب کا اور وہ نام رکھا کیوں آپ نے وہ کتاب کا نام ہے گول اینک کے پیچھے یعنی کہ آپ کی اینک جو گول ہے گول ہے اس کے پیچھے جو بھی thoughts ہیں وہ تو یہ افسانوں کی افسانوں کی جو ہے اس پر short stories ہیں افسانوں پر مشتمل آیا کتاب کتنے افسانے ہوں گے اس میں انیس افسانے ہیں انیس افسانے ہیں انیس افسانے ہیں یا بیس ہیں شاید انیس بیس افسانے ہیں ایک آدھا شاید آگے پیچھے ہو جائے تو وہ جو ہے وہ different زندگی کی جو different پہلو ہیں اس کے اوپر ایک آدھا افسان ہے اسٹھیٹک پہ بہت زیادہ ہیں اور اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس پہ کچھ افسانے ہیں تو وقت کیسے ملتا ہے اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا artist again art direction film direction اب creative writing کی طرف بھی آپ آگئے تو یہ تو that takes a lot of your time میں کہتا ہوں کہ ابھی عشق کریں گے نا آپ تو پھر میں آپ سے پوچھا گا کہ نید کیوں نہیں آتی آپ کو تو وہی حال میرا یہ عشق ہے میرا میرا جنون ہے کہتا جی آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں تو میں انہیں یہی شیر سنا کے یہ جواب دیتا ہوں ہو گیا عشق میں ناکام تو کیا کروں گا اس کے سوا مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں لے کے چلیں اپنے ماضی میں یہ سب کچھ شروع کیسے ہوتا ہے میں جھنگ سے میرا تعلق ہے اور میرے جو family تھی وہ فارمنگ کرتے ہیں زمیدار تھے تو میرے والد جو تھے وہ lawyer تھے تو وہاں پہ شروع سے یہ art کرنے کا بہت شوق تھا بہت ہی زیادہ تو art کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا یعنی کہ جب seventh grade میں تھا تو وہاں ایک پورے ظلے میں جھنگ میں ایک art competition بچوں کا ہوا تو i stood first اس art competition تو وہاں سے یہ شوق شروعات جو آپ کو eventually national college of arts lahore میں لے کر آیا لے کر آیا اور وہاں سے then there is no turning back basically ہم اپنے ہر distinguished مہمان سے ایک message لیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے تو آپ اس وقت کیا message دینا چاہیں گے میں request کروں گا ہاتھ باندھ کے aman peace کے لیے محبت بانٹو اور یہی اسی میں solution ہے اور اسی میں ہی ہی ہماری بقا ہے نفرتیں قدورتیں اور چھوٹی چھوٹی جو pocketیں ہیں اور جو جیبوں میں یہ فتوے لے کے پھرے ہوئے ہیں کہ اس کا قتل واجب ہے وہ یہ ہے وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے وہ وہابی ہے وہ مرزائی ہے ہم سب مسلمان ہیں اور یہ میرا ہے کہ محبت پیار اور خدا کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو ختم کرو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ممتاز صاحب کیا خوب کہا ہے آپ نے کہ آپ کا پیغام ہے امن کا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلے اور ایک اور جگہ لیوناڈا ڈیوینچی کہتا ہے کہ دن دا ماسٹری بانسالف یعنی کہ خود سے سوچنا ہوگا اپنے آپ کو امپروائز کرنا ہوگا ہر اچھے کام خود سے ہی شروع ہوں گے وہ کہتے ہیں نا کہ اس ناٹ وڈیو کنٹری کنڈو فر ایسالف پڈ وڈیو کنڈو فر کنٹری تو یہاں سے ایسے سوچنا ہوگا ممتاز صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کا میسیج بھی یہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ملاقات ممتاز صاحب کے ساتھ پسند آئی ہوگی thank you so much ممتاز صاحب for coming out very much for having me or giving me the opportunity ملیں گے آپ community کے ایک اور ستارے سے ہمارے اگلی پروگرام میں بھیجھتے رہیے اپنے comments اور suggestion mia at arydigital.tv پر اور yes always remember you can do it as well see you next week اللہ حافظ موسیقی